اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاوں میں اجاد کرتے ہوں گے آج میں بہت طرح سے بعد میں نے مکان پنڈی سے یہاں شفٹ کیا ہے واک اینٹ میں اور اب میں واک اینٹ سے میرا گھر مکمل ہو گیا انشاءاللہ میں تقریباً دس پندرہ دن کے اندر اندر اسی اکتوبر کے مہینے میں میں ادھر اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کھیر یا فرنی کہہ لیں یہ میں تقریباً ڈیڑھ کلو کا پیکٹ ہے میرا اولپر کا اس سے میں بناوں گی اور اسی میں تقریباً تین چھٹاک یعنی ایک سو پچیس گرام سے زیادہ تھوڑے سے ڈیڑھ سو گرام کے قریب میں نے چاول لیا اسی میں میں نے سب زلچی ڈالی ہے اور ڈیڑھ سو گرام ہی میں نے چینی لیا اور ایک لزیزہ کھیر کا میں نے پیکٹ لیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چولہ آن کرنے لگی ہوں اس کی میں آج ذرا ہلکی رکھوں گی اب میں اس میں دودھ شامل کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اپنی رحمتیں نازل کر برکتیں ناصل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دودھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں آج ہے بارہ روپی اور اول ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تو اسی سلسلے میں میں کھیر بنا رہی ہوں پلاو بناوں گی چکن پلاو اور ساتھ میں بناوں گی اچار گوشت چکن گئی تو یہ اب دودھ ذرا سا کنکنا ہو جائے یعنی ہلکا سا لائٹ سا گرم ہو تو اس کے بعد میں اس میں یہ شامل کروں گی چاول جو میں نے پیس کے رکھیں یہ میں نے چاول پہلے سے دھوئے تھے دھو کر میں نے ان کو خوشک کیا اور خوشک کر کے میں نے اسے سبز لائجے کے ساتھ گرینڈ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میں اب اس میں یہ ہلکا سا لائٹ سا گرم ہو گیا ہے دودھ اس میں میں شامل کرنے لگی ہوں چاول اور میں نے ساتھ ساتھ اس کو چلاتے جانا ہے تاکہ چاول کی گھٹیاں نہ بنیں نہ چلاؤں گی اگر نہیں چلاؤں گی تو اس میں گھٹیاں بن جائیں گے تو گھٹیاں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگیں گی یہ دیکھیں تو یہ اب جب بھی یہ زرہ صحیح سے پچھیں تو خیر میں آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں دودھ میرا بوائل ہو چکا ہے اور میں نے اس میں جو گھر کا میں نے چاول پیسے تھے وہ میں نے ڈال دیئے تھے اور اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں زکھیر کا پیکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اب جب صحیح سے پاڑی ہو جائے گی تو پھر میں اس میں شامل کروں گی چینی اس کو مسلسل چلانا ہے نہیں تو گھٹیاں بنیں گی گھٹیاں جو ہیں وہ پھر اچھی نہیں لگتی چیز کو خراب کرتی اور یہ خوشبو سون کے میں آئی ہوں کچن میں ایتے مزے کی خوشبو آ رہی ہے کھیر کی کیا آپ سوچ نہیں سکتے موبائل میں تا خوشبو آ نہیں سکتی آپ باہر سے آ رہی ہے خوشبو یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے جو ہے بوائل ہو چکی ہے اس کو میں چولا ہلکا کر دوں گی تھوڑا سا اور تقریبا اس سے پندرہ بیس پر پکاؤں گی جب یہ گاڑی ہو جائے گی تو میں اس کو ڈومیوں میں شفٹ کر دوں گی تو دیش آور کر کے آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں یہ میری جو کھیر ہے یہ صحیح سے گاڑی ہو گئی یعنی ٹھیک ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی گلٹیاں کوئی کچھ بھی نہیں ہیں یہ ماشاء اللہ سے سبحان اللہ اللہ تیری شان اللہ تیری قدرت میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن میں یہ بنا رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چینی چینی آپ اپنے حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں کسی کو کم پسند ہوتی ہے کسی کو زیادہ تو یہ میں نے لزیزہ کھیر کا پیکٹ ڈالا ہے لیکن میں نے پہلے اس کے مطابق ڈالی تھی چینی لیکن اب میں اس کو تھوڑا سا کم کر دوں گی یہ دیکھیں بس میں یہ اتنی ڈالوں گی کیونکہ اس پیکٹ میں بھی چینی کا ذائقہ تھا بس اب میں اس کو ایک سے دو منٹ کھاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں یہ کیر میری تیار ہے تو بس اب میں اس کو چولہ آف کرنے لگی ہوں اور اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں کہ ڈش آؤٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اب میں اس کو گارنش کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ نادیل ہے میرا کشو آؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں اس میں پسطہ بھی لگا رہیں آپ اور بھی کاجو بادام ناریل کشمیش اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں اس میں اب اگر اس میں ہم مزید دیکھوریشن چاہتے ہیں تو یہ اگر پسطہ کٹا ہوا ہوتا تو یہ بہت سیادہ بہت سوڑت لگتا بہت سکتے ہیں جو اگر پسطہ کٹا ہوں آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی وارل ایسی بھی بھول کے دن کی ریسپی ہے ضرور رائے کریئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور انشاءاللہ آپ روز دی دی ویسز پر ویڈیو لگا کرے گی تو ہمیں یاد رکھیے گا جانے سے پہلے چینل سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ